سلام علیکم پر حضر اس کے حال چاہ رہے ہیں امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے پچھلی جو میری اپ ڈیٹ ویڈیو تھی اس میں ہمارا ذکر ہوا تھا آٹھ میں سمیسٹر کے میڈ تک عید کے فوراں بعد تھے ہمارے میڈز آج اکیس مئی ہے کل ہمارا آخری میڈ ٹیم کا اگزیم ہے اور آج ہے چودہ اگست دوہ دار اکیس تو اس درمیان کیا ہوا آج ہم اس پر اپ ڈیٹ ویڈیو بنا رہے ہیں تو مٹ ٹیمز کے بعد آن لائن کلاسز دوبارہ سٹارٹ ہوئیں اور پھر چند ہی دن بعد آن کیمپس کلاسز سٹارٹ ہو گئیں اب کیمپس بھی جانا گرمی اور قویزز اسائنمنٹس پروجیکٹس ہر کورس کا اپنا اپنا پروجیکٹ اور فائنلی اپنا پروجیکٹ کا کام نہیں ہو رہا تھا اس کی ٹینشن الگ جیسے ہی آن کیمپس کلاسز سٹارٹ ہوئی پہلے دن ہم اینورسٹی گئے تو سر نے پہلی ہی کلاس میں ویلکم قویز لے لیا اس میں کئی لوگوں کا حال برا تھا لیکن یہ کہ سر نے پھر بعد میں اس کو ریپلیز بھی کر دیا کسی اور کوئی سے لیکن وہ ایک مزی کی ایکٹیوٹی تھی انہی دنوں میں وہ سرمنی بھی ہوئی جس میں دینز آنر رول اور چانسلر آنر رول ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اب ہماری فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کے سارے کے سارے سرٹیفکیٹس ایک بندے کے پاس آتے ہیں اب اس دفعہ پچھلے دو سمیسٹر کے بھی سرٹیفکیٹس پینڈنگ تھے کیونکہ جو کرونا کی وجہ سے سرمنیز نہیں ہو رہی تھی اوارڈز دینے کے لیے وہ والے بھی اسی میں انکلوڈیڈ تھے تو اس دفعہ اتنا حیصل مچاوا تھا عجیب کچڑ پچڑ مچی بھی تھی اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے سرٹیفکیٹس لینے اس بندے کے احسان بحال ہوئے ہوئے تھے احسان خطا ہوئے ہوئے تھے آسان بحال ہوئے ہوئے تھے اردو پہ بھی ایک چینل بنانا پڑے گا اردو بھی ٹھیک کرنی ہے ہم لوگوں نے اپنی انشاءاللہ خیر پھر اسی طرح چلتا رہا ہے آن کیمپس کلاسز، کوئیز، آسائنمنٹس اور ہر کورس کا اپنا پروجیکٹ بھی تھا وہ بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرنا تھا واؤ کے ساتھ سپلی فائیڈ کے دنوں ہونے ہیں نا اس کی اپنی لائی باٹھ مانا ہے باقی دنوں نے کلاو پہ کام کر لیا ہو گیا بلنک پہ سب نے بلنک پہ کیا سوائے بیلنک پہ پروجیکٹس مقاتے مقاتے جولائی سٹارٹ ہو گیا اور جولائی میں ہمارا آخری ہفتہ تھا ڈگری کا یعنی کہ کلاسز ہماری ختم ہو گئی اور پیپر سٹارٹ ہوئے ہمارے چار کورسز کے ایسے ہوئے کہ دو عید سے پہلے تھے اور دو عید کے بعد تھے پیپر سے پہلے جو آخری ہفتہ تھا اس میں ہم لوگوں نے جو اپنی شرٹس وغیرہ بنوائی تھی میموریز کے لئے آخری دو دن میں ہم نے یہ کیا کہ وہ ان شرٹس میں تصویریں وغیرہ کچھوالیں اور دوستوں نے جو قریبی دوست تھے ان کی شرٹس پہ سکنیچر وغیرہ اور کچھ لکھ دیا اپنے طرف سے یادگار کے طور پہ بیگراؤن میں میں وہ کانا نہیں لگاؤں گا کہ وہ ہمیں آئیں گے سپوائل کر دیا خیر سمجھتا آپ گئے ہوں کہ میں کون سے والے سوم کی بات کر رہا ہوں اچھا اس دفعہ جب ہم یونیورسٹی گئے ہیں تو کیمپس میں ایک نئی اڈیشن تھی وہ کیفے نیا کیفے بناتا جو کہ بن رہا تھا پہلے سے لیکن اس دفعہ وہ اپریشنل ہو چکا تھا اور اس میں اتنا رش ہوتا تھا گرمی اتنی تھی کہ لوگوں کو وہ ظاہر ہے کہ بیٹھنے کے لئے کچھ جگہ چاہیے ایسیز تو نہیں تھے وہ اتنی کھلی جگہ ہے لیکن یہ کہ پھر بھی نجات کی جگہ مل جاتی تھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کیفے نہ بنا ہوتا تو اتنی عوام کہاں پہ جاتی بہت ہی بہت ہی بیٹ سین ہو جانا تھا لیکن یہ کہ شکر ہے کیفے بن گیا تو اب اٹلیسٹ کچھ وہاں پہ اویلیبل ہے بجائے اس کے کہ وہ جو پرانے کیفے تھے کیفے میں جتنی بھی تھی کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور گروپ میں صرف میرے پاس ڈی ایس الار تھا اب میں نے تصویریں بھی لینے تھی اپنی تصویریں تو خیر بہت کم ہی آتی ہیں دوسروں کی تصویریں بھی لینے ہیں اور اس شکر میں پھر آپ ولوگ بھی نہیں کر پاتے تو جولائی کے مد میں ہمارے پیپر سٹارٹ ہوئے بیچ میں آگئی عید الازہا کی بریک اور اس کے بعد ہو گئے باقی پیپر تیس جولائی کو آخری پیپر تھا ہمارا اور پیپر کے بعد باری تھی فائنل یئر پروجیک کی پریزنٹیشنز کی تو سی ایس اور اس ای ڈیپارٹمنٹ کی جو پریزنٹیشنز تھی وہ تھی دس اگست کو صبح دس بجے وہ بھی ہو چکی ہیں الحمدللہ بس جیسی دیسی بھی ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں اللہ کرے سب کا اچھا ہی ریزلٹ رہے اور آرام سکون سے ڈگری مکمل ہو جائے اور آج ہے چودہ اگست اب اگر آپ یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ اپ ڈیٹ ویڈیو چودہ اگست پر اس لیے بنائی ہے کیونکہ یہ ازادی کا دن ہے اور ہم یونیسٹی سے ازاد ہو گئے ہیں تو آپ آلموسٹ ٹھیک ہیں لیکن ابھی تک ہم پروپرلی ازاد نہیں ہوئے کیونکہ ابھی تک ہماری ریپورٹس جو ہیں پروجیکٹس کی وہ جمع کرانی رہتی ہیں ریپورٹس ابھی اپروو کروانی ہیں اور اس کے بعد ان کا وہ ہارٹ باؤنڈ جو بکلٹ ہے وہ بنوانا ہے بنوانا یا بنوانی ہے پتہ نہیں جو بھی کہیں گے مکلٹ ہے مدلہ موننس ہے تو جو بھی ہے وہ دیکھتے ہیں کب تک پندی ہے اور اس کے بعد کونفکیشن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کیا سین ہوگا hope for the best اور good potential بول دیں کچھ لڑکوں نے جوب ہنڈ سٹارٹ کر دیا تھا اور اپنی سی ویز وغیرہ ڈیفرنٹ جگہ پھیک دی تھی ہیں کچھ لوگ ان کو کال بھی آگئی ہیں کچھ لوگ مزید سوچ رہے ہیں کبھی ایمیس کریں یا کیا کریں پرسنلی میرا انٹرسٹ ڈیٹا کی طرف ڈیویلپ ہو رہا ہے تو میں نے آن لائن کورس لیا ہے ایک ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کا فل بوٹکیمپ 2021 ڈیوڈیمی پہ ڈسکاونٹ پہ مل رہا تھا تو میں نے کہا یہ اٹھا لیتے ہیں سترہ سو روپے کا ویسے لوگ کہتے ہیں کہ فری بھی مل جاتے ہیں لیکن اب ایک چیز صحیح طرف مل رہی تھی تو میں نے کہا اتنا تو خرچ کری سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہ ان کے فری کورس وغیرہ کیسے اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ شیئر کریں فری کورس کا یہ ہوتا ہے کہ لے کے رکھ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں نہیں تو اس لئے میں نے کہا اس پر جتنا تھوڑا سا بھی خرچہ ہے وہ کر لیتے ہیں تاکہ مائنڈ میں وہ ہو کہ بھئی اس کو کمپلیٹ کرنا ایک موٹیویشن ہی ہوتی ہے if you know what I mean جہاں تک CGPA کی بات ہے تو امید ہے کہ اس ہفتے میں ہمارا ڈیزرڈ فائنل ہو جائے گا اور ہمیں اپنے اپنے فائنل CGPA سے پتا چل جائیں گے اور کونوکیشن کا ابھی تک پتا نہیں ہے ابھی اس کی فیس وغیرہ بھی دینی ہے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس دفعہ کیا کس کو ملتا ہے گولڈ میڈل وغیرہ اور وہ اس طرح کی چیزیں یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں کب اناؤنسمنٹس ہوں گی ان چیزوں کی ایک جنا میڈل بھی ہوتا ہے کسٹ میں اور ہاں اگر کوئی کسٹ والا دیکھ رہا ہے اور اس کو ڈینز آنر رول وغیرہ نہیں پتا تو ہر سمسٹر میں اگر کسی کا 3.5 جی پی اے سے اوپر ہے تو اس کو ڈینز آنر رول ملتا ہے اور اگر کسی کا 4 جی پی اے چوکہ ہے تو اس کو چانسلر آنر رول ملتا ہے کب ملتا ہے یہ آپ کو خود ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے جس سمسٹر کا ریزلٹ ہے اس سے اگلے سمسٹر میں درمیان میں کئی پہ بھی اناؤنسمنٹ آئے گی کہ اس دن ہونی ہے سیرمنی اب وہ اگر آپ کو اناؤنسمنٹ ملی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو کوئی آپ کو بتائے گا نہیں تو آپ کو خود ہی دھیان رکھنا ہوتا ہے جو بھی آپ کی فیکلٹی ہے فیکلٹی آف کمپیوٹنگ فار ایزمپل ہماری تو اس کے ڈینز آب کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے آپ رابطہ رکھ لیں کسی طریقے سے تو پتہ چل جائے گا آپ کو ہماری جو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کے ڈینز آب کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے ساتھ جو بندہ سے مطلب یہ کہ ان کا سیکریٹری یا جو بھی کہتے ہیں پی اے وہ صاحب کافی ڈیفکلٹ ہیں اس لحاظ سے کہ ان سے آپ کو بار بار جا کے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تب وہ آپ کے سرٹیفیکیٹس آپ کو دیتے ہیں اگر آپ نے ٹائملی کلیکٹ نہیں کیے مثال کے طور پر ہمارے بحچ میں پہلے سمسٹر میں جن لوگوں کے آنر رولز آئے تھے وہ ہمیں بتا نہیں چلے تھے اس وقت کے سرمینی کب ہو رہی ہے تو وہ ابھی تک انہوں نے دیئے نہیں اب جب بھی جاؤ تو وہ کہتے ہیں وہ تو بہت پرانے ہوگئے میں نے کہا بھی پرانے تو ہوگئے ہماری ڈگری میں ہی ہے لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں جو ملنا ہوگا مل جائے گا جو نہیں ملنا ہوگا وہ نہیں ملے گا لیکن یہ کہ تھوڑی تگو دعو کرنی پڑتی ہے that's all that's all your honor ڈگری کے ساتھ تو کونٹنٹ بنانے کا ٹائم بالکل نہیں مل رہا تھا لیکن اب امید ہے کہ جو میں کچھ چیزیں سوچی ہیں ان پر میں عمل کر سکوں گا اور کونٹنٹ مزید بنا سکوں گا ریگلرلی خواہش ہے میری کہ اس کے علاوہ بھی چینل بناوں گا اب امید ہے کہ جلد اس جلد اس کو پورا کرلوں گا انشاءاللہ کیونکہ اب ٹائم تو ہے اب میں کروں تو اور نہ کروں تو میری ہی غلطی ہے تو خیر اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اور آپ نے آیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ باٹساب کیا ہوگی یہ زمین میں کیوں پڑھے ہوئے آخری دن میں اتنا تم دکھی ہوگئے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ بہت کندہ محسوس کر رہا ہوں تھوڑا سیدہ سے گونگے بنا بھائی بس کر رہا نا نہ چاوڑیں نج gradient éo новые چاہی بہت شکر چاہی سبح発 چاہی ہم اسی کے مطلوب ken پلارہ جام cult اجوید انشاءاللہ امید اسمار سمید شکریہ شکریہ شکریہ